ہاں جی دوستو بینہ ٹیمیس کے شروع کرتے ہیں آج کی ریمیڈی تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہم کو چاہیے سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ہے فٹکری کا پاودر اس کے بعد ہم کو چاہیے کچھے دودھ کی ایک چمچ بھر کے ٹھیک ہو گیا یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کر لینی ہے فٹکری بہت ہی کمال کی چیز ہے ہماری بالوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بالوں کی جڑوں کو کمزور کرنے کے لیے اور ان بالوں کا انوانٹڈ جو ہیر ہوتے ہیں جن سے ہم چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں ان سے ہم اسی کا استعمال کر گیا بہت آسانی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریمیڈی ہے دیکھیں دودھ ہر گھر میں آویلیبل ہوتا ہے اور فٹکری بھی لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ہی سستی چیپ سی مل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ کے گھر پہ نہیں ہے تو آپ پلیز اس کو گھر پہ رکھا کریں یہ بہت ہی یوزفول ہے ہیر ریموون کے لیے بس اتنا ہی نہیں آج کی ویڈیو میں د بتاؤں گی ہے ریموو کرنے کے لیے جو کہ یہ جو ہے نا یہ فرسٹ ہے سیکنڈ سیپ میں آگے آپ کو بتاؤں گی ٹیزی سپر ٹرکس کے موجود دوستو میں ہوں ناز حسن آپ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم اچھا جی دوستو یہاں پہ ہم نے اچھے طرح سے اس کو مکشر کو بنا لیا ہے تیار کر لیا ہے آپ ہم کو چاہیے آپ کوٹن کا پیس لے سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ سمپلی ٹیشو پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا آپ کرنا کیا ہے اب ہم لوگوں نے اس پیپر کو ڈپ کرتے جانا ہے یہ فٹکری اور دودھ والے مکشر میں اور اپنے ہاتھوں پہ بازو پہ جہاں پہ بھی آپ اپنے انوانٹڈ ہیر سے چھٹکارا چاہتے ہیں نا اس جگہ پہ آپ اس کو اپلائی کر دیں اپلائی کرنا بہت آسان ہے جیسے کہ اس کو بنانا آسان تھا نا اپلائی کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے سمپلی آپ لوگوں نے ڈپ کرتے جانا ہے اور اپنی جس جگہ پہ ہیر ریمو کرنے ہیں اوپر بس لگاتے جائیں اور اسی طرح سے آپ نے نا ا اچھے طرح سے بلکل اس کو نہ لگانا ہے تاکہ اس کی جو جڑے ہیں وہ ان تک یہ مکشر پہنچ پائے ٹھیک ہو گیا یہ مکشر کرے گا کیا یہ یہ کرے گا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ہیر پرمنٹلی ریمو ہو جائیں تو میری بات سنیں ایک ہی بار کے استعمال میں نا ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بال دوبارہ نہ آئیں ٹھیک ہے یہ ہم جو ریمیڈی استعمال کر رہے ہیں نا یہ ہمارے بالوں کو آہستہ آہستہ ہتم کرے گی اگر آپ کے بال ہیں یا نہیں ہیں یا آپ اتار چکے ہیں پھر بھی آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی آپ نے پورا ایک ویک اس کو کرنا ہے بینہ ناگا ایک ویک کے لیے آپ لوگوں نے اس کو ایسے ہی لگاتے رہنا ہے یہ دونوں سٹیپ آپ نے کرنے ہیں ٹیک ہو گیا یہ پہلا سٹیپ تھا ابھی سیکنڈ سٹیپ کے لیے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اور دودھ ڈالیا ہے دودھ ڈالنے کے کچھا دودھ استعمال کرنا ہے یہاں پھر یہ میں پھر سے آپ کو یاد دلا دوں اس کے بعد نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہے جی ہم کو چاہیے تھوڑی سی حلدی کوئی سی بھی حلدی آپ لے لیں اگر آپ پیور حلدی کا استعمال کریں گے نا تو وہ بیسٹ رہے گی تو میں نے یہاں پہ حلدی ڈال لی ہے تھوڑی سی ایک پینچ حلدی ڈال لی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کا لیا ہے اب جی اس مکسٹر کو ہم دوبارہ سے اپلائی کریں گے جہاں پہ ہم نے پہلے لگایا تھا اس میں ہم نے ڈال دی ہے حلدی حلدی ہماری سکین کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے وہ ہماری سکین کو بہت زیادہ سوفٹ کرے گی پروٹیکٹ کرے گی اور جی سب سے بڑا فائدہ جو اس کا ہوتا ہے نا وہ ہے جی ہماری سکین کے اندر اس کے جتنے بھی سکین سے ریلیٹیڈ پروبلمز ہیں نا وہ سارے ہتم کر دے گی جیسے کہ ہماری سکین کے اوپر ایجنگ سائن نظر آنے لائے جاتے ہیں ہماری سکین کے اوپر ڈارک سپورٹس بن جاتے ہیں ہماری سکین ڈال سی لگنے لگتی ہے یا پھر اوپر ایک ڈیڈ سکین کی لیر بن جاتی ہے نا تو حلدی جو ہے نا وہ ان ساری چیزوں کا اچھے سے ہاتمہ کر دے گی تو آپ کے ہیر ریموونگ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی سکین لائٹنر بھی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب جی کرنا کیا ہے اب اس کو ہم نے ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا جب یہ ڈرائے ہو گئے نا تو اس کو ہم نے ہاتھوں کے مدد سے اس طرح سے نا رب کر کر کے اتار دینا ہے اس طرح سے رب کرنے سے ہمارے جو بال ہیں نا وہ جڑ جائیں گے ہمارے بال کمزور ہو جائیں گے اگر آپ کے بال ٹوٹلی نا نا اتریں تب بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی کیمیکل والا پروڈیکٹ نہیں ڈالا تھا جو کہ ہم ایک بار لگائیں گے اور جی بالوں کا ہاتمہ ہو جائے گا کیمیکل والے پروڈیکٹ لگاتے ہیں نا بال اتارتے ہیں لیکن ان پروڈیکٹ سے بال تو اتر جاتے ہیں لیکن جب دوبارہ آتے ہیں نا تو پہلے سے بھی زیادہ مقدار میں اور پہلے سے بھی ٹھیک بن گئی آتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اگر آپ پھر رمو کریں گے تو آپ کے بال کمزور ہوں گے اور جو موٹے بال ہیں نا وہ بھی اس طرح سے رگڑ رگڑ کے پتلے ہو جائیں گے جڑنے لگیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے پورا ویک اس کو استعمال کرنا ہے اگر سوچیں آپ لوگ پورا ویک یہی پروسس کریں گے نا تو آپ کے بال کتنی آسانی سے جڑ جائیں گے بہت ہی زیادہ ایزی یہ ریمیڈی ہے آپ کو کوئی پین نہیں ہونے والی آپ کا کوئی پیسہ ویسٹ بھی نہیں ہونے والا ٹھیک ہو گیا ویڈیو بہت ہی زیادہ یوزفول ہے اگر آپ لوگ اس کو ایک بار استعمال کریں گے نا تب آپ اس پہ یقین کر پائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے لگانے سے نا آپ کے جو موٹے سے موٹے بال ہیں نا وہ بھی پتلے ہونے لگ جائیں گے پتلے ہوں گے آج تا آج تا جڑنے لگ جائیں گے اور اگر اس طرح سے آپ بالوں کا حاتمہ کریں گے نا تو آپ کے بال واپس نہیں آنے والے نہیں آنے والے یہ دیکھیں جی بازو کے اوپر ہاتھ کے اوپر تھوڑی سی ریڈنس آئی ہے وہ کیوں آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو مسل مسل کے اتارا ہے رگڑ رگڑ کے اتارا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بس اسی لیے ریڈنس ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ رگڑا ہے اگر ہیر کو رمو کرنا ہے بالوں کو جھاڑنا ہے تو پھر مسل نہ تو پڑے گا نا یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں ہین ووش کر کے آگئی ہوں بہت ہی زیادہ اچھے رزلز ملے ہیں آپ لوگ اسے ضرور ازمائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرجئے گا میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا چینل کو گروہ کرنے میں میرا پورا پورا ساتھ دیجئے گا جانے سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہوں گی اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو سنتے جائیے میرا سبر میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرا سبر بھی اس کے حوالے تیرا حساب بھی اس کے حوالے جی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس حوالے سبسکرائب کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں میں ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ناس حسن کو دیجئے اجازت اللہ نگوان موسیقی